موسیقی دن کا آغاز کیسے ہو کیونکہ ہفتے کا آخری روز ہے جی بالکل کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے اور سٹارٹنگ کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں مضبط روجان دیکھا گیا اور انڈیکس ستر پوائنٹس اضافے کے بعد چالیس ہزار ساس سو پوائنٹس کی ستہ پر ٹیٹ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے سٹاک بروکرز کے مطابق جو مضبط خبریں آ رہی ہیں آئی ایم ایس کی جانب سے اس کے علاوہ موڈیز کی جانب سے جو پاکستان کی رینکنگ مستحقم قرار دی ہے اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹرز کے حوالے سے کچھ اچھی ریٹنگز جو آ رہی ہیں اس سے جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ کافی زیادہ بحال ہوا ہے اس کے علاوہ جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی یہ سب معاملات بھی دیکھ رہے ہیں جو حکومت کی جانب سے معاشی پولیسیز بنائی گئی ہیں اس کے کچھ اثرات اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں جیسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ڈالر کی قدر میں بہتری اور جو دیگر عوامل ہیں وہ تمام یہ تمام عوامل جو ہیں وہ کانفیڈنس بلڈ اپ کر رہے ہیں سرمایہ کاروں کا چاہے وہ مقامی سرمایہ کار ہوں یا پھر بینونی سرمایہ کار دونوں کی ہی جانب سے جو ہے مختلف سیکٹرز میں جو ہے سرمایہ کاری میں تیزی دیکھی جاری ہے اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ تقریباً نو ماہ کے بعد چالیس ہزار کی جو سطح ہے وہ عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے پیڑ سے لے کے اب تک جو ہے مارکٹ میں تقریباً ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا چکا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار پور امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں سٹاک مارکٹ بیالیس ہزار پوائنٹس کی سطح تک بھی جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اگر سیکٹرز وائز کی بات کریں تو فرٹیلائزر سیکٹر ہو چاہے بینکنگ سیکٹر ہو سیمنٹ اس کے علاوہ آل انڈ گیس ان تمام در سیکٹرز میں جو ہے سرمایہ کاری میں کافی زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے اور ان کی شیئرز کی مالیت میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے شراث یہ بتائے گا اشاریہ کیا کہہ رہے ہیں رجان کس طرف ہے جی گزشتہ افتے سے ہم اگر اس کا کمپیرزن کریں تو مارکٹ مختلف ادوار سے گزر رہی ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلسل تیزی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پیر سے لے کے اب تک مارکٹ میں تقریباً ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا چکا ہے جس کی وجہ سے شیئرز کی مالیت میں جہاں اضافہ ہوا وہیں والیوم بھی بڑھا ہے مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے جو شیئرز کی مالیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جو چالیس ہزار کی جو سطح ہے وہ بھی مارکٹ اس وقت عبور کر چکی ہے تو آنے والے دنوں میں یہی رجحان دیکھنے کو دیکھا جا سکتا ہے جس میں مارکٹ جو ہے مزید آگے کی طرف جائے کیونکہ گزشتہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے اور جو معاشی چیلنجز کا سامنا تھا حکومت کو اس کی وجہ سے مارکٹ کافی زیادہ دباؤ کا شکار تھی اور لوگ جو ہیں لیکن اب یہ بتاہیے کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر ترقی ہو رہی ہے کون کون سے ایسے ہیں جہاں پر مندی دیکھنے میں آ رہی ہے جی مختلف سیکٹرز ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بینکنگ سیکٹر ہو چاہے فرٹیلائزر سیکٹر ہو آئل اینڈ گیس اس کے علاوہ جو اپنے مختلف کمپنیز ہیں فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں ٹیکسٹائل ہے ان تمام سیکٹرز کے جو شیئرز ہیں اس کی مالیت میں سلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ آٹو سیکٹر گزشتہ کئی عرصے سے دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ جو مہنگائی ہے اس سے جو پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہوئی ہے جو سیل ہے مارکٹ میں آٹو سیکٹر کی وہ پچاس فیصد سے زائد کم رہی یہی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو سیکٹر جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اور وہاں پر کچھ گراوٹ دیکھی گئی لیکن اس کے برعکس جو دیگر سیکٹرز ہیں ان میں کافی زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے اور جو سرمایہ کار ہیں وہ پر امید ہیں کہ آنے والے دن مزید بہتر ہوں گے اور مختلف شعبوں میں جو ہم سرمایہ کاری کر جو رجحان ہے وہ تیز سے تیزتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مزید بھی بہتر ہوگا بہت شکریہ شراز آپ کا ہمارے ساتھ معاہرے معشیت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب ویسے تو دکھا گیا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی جا رہی ہے اور معشیت جو بہتریک طرف جا رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو سٹاک ایکچینج ہے وہ معشیت کی صورتحال کا کاس نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق احساسات سے سینٹیمنٹ سے پروجیکشن سے حکومت سیاسی حالات سے حکومت جو دعوے کر رہی ہے ان سب چیزوں سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات یہ بتا دوں کہ اپریل دوہزار اٹھارہ میں اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت سٹاک ایکچینج تھا ففٹی تری تاوزن فور ہنڈڈڈ تری پن ہزار چار سو پر تھا ہمارا سٹاک ایکچینج اپریل اٹھارہ میں اس کے بعد آپ کو سیاسی افراد تفریح ہم نے دیکھنے میں آئی تو اس کے ویدے سے گرنے شروع ہوا گرنے شروع ہوا تو بہت نیچے چلا گیا اب اس لئے جو یہ چالیس ہزار سات سو پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پچیس فیصد کم ہے یعنی جو تری پن ہزار چار سو تھا اس سے آج بھی پچیس فیصد کم ہے اور جن لوگوں نے اس لئے پیسے لگائے تھے اس کے میں اگر پوری ذمہ داری سے کہوں کہ ان لوگوں کے کئی ہزار عرب روپیہ ڈوب چکے ہیں کیونکہ اس میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کے گورنن نے لفظ استعمال کیا ہے اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو سٹاک ایک چینج اوپر جا رہا ہے اس کا تعلق سینٹیمنٹ سے ہے ہوا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مودیز نے ہماری جو آؤٹلک ہے منظر نامہ ہے معیشت کا اس کو مستحقم کر دیا لیکن اگر آپ پچھلے دس سال میں دیکھیں تو جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے تو دیفولٹ کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمارا آؤٹلک مستقم ہی ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں بھی ہوا دوہزار تیرہ میں بھی ہوا اب دوہزار انیس میں بھی ہوا لیکن اس وقت اس نے حکومت نے چونکہ ایک سال مشکل تھا تو اس کو بہت زیادہ پبلیسٹی دی اور یہ کہا کہ ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے حالانکہ انہوں نے تو صرف ایک روٹین کی بات کی تھی کہ اس میں ڈیفولٹ کا خطرہ ختم ہو گیا لیکن ڈاکس سام یہاں پہ حکومت نے کون سے سخدمات کی ہے جو کہ اگرم پھر سے بہتری آئی ہے نہیں دیکھئے میں نے آپ سے بتایا نا کہ بہتری نہیں جو گرامٹ ہوئی تھی اس میں واپسی کا ایک سکر شروع ہوا ہے وہ بھی سنٹیمنٹس کی وجہ سے ہوا تھا کہ جب تریپن ہزار چار سو تھا تو لوگ یہ کہ اعتقارت افرہ تفریح ہے ہمیں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور بے یقینی کی کیفیت تھی پوزشن ہنگامہ آرہی کی کوشش کر رہی تھی عدالتوں میں مقدمات چل رہے تھے تو ایک بے یقین اور آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے بھی نہیں تھے آئی ایم ایف کی چھتری ہمارے اوپر نہیں تھی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور پھر کیئر ٹیکرز بھی بات میں آگئے اس حکومت کے آنے کے بعد ایک سال تک اس میں بہتری نہیں آئی مگر آپ کو میں بتاؤں کہ تین جولائی دو ہزار انیس کو آپ سے تقریباً پانچ ماہ پہلے آئی ایم ایف نے ہمارا قرضہ منظور کیا اس قرضے کی منظوری کے ساتھ ڈیفولٹ کا خطرہ ختم ہو گیا اور یہ سنٹیمنٹس آئے کہ جب آئی ایم ایف کی چھتری آ جاتی ہے تو پاکستان میں آرزی استحقام آ جاتا ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ میں آپ کو اگر ایک مثال دے دوں کہ جب پچھلی رخصت ہوئی تھی تو افراد اس در جو تھا وہ تین اشاریہ نو فیصد تھا یعنی چار فیصد سے کم کل جو فیڈل بیورو اف اسٹیٹس نے آداد شمار دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ نومبر میں ہو گیا بارہ اشاریہ سات پھر یہ کہا کہ کھانے پینے کی اشیاں یعنی عام آدمی ڈالیں سبزیاں پیاس ان چیزوں میں انیس فیصد تک اضافہ ہو گیا تو عام آدمی جو ہے وہ تو محروبی کا شکار ہوا آپ نے وہ اس لیے ہوا کہ جو اقدامات اٹھائے اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا کم اور ہمارا جو لارڈ سکیل مینیفیکٹرین تھا جو مائنس میں چلا گیا تھا پہلی مرتبہ نو سال کے بعد اب یہ امید ہے جیسے آپ کے بتا رہے تھے کہ جی اب یہ ہمارے بینکنگ سیکٹر کی پوزیشن مستحقم ہے حکومت برامدات بڑھانے کے کوشش کر رہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ایسے کون سے اقدامات کرنے کہ بہتری لائے جائے اور وہی پر واپس جس طرح ترپن آپ نے کہا کہ وہاں اس سے بلکہ اس سے اوپر ہم جا سکیں دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو میں نے منفی صورتحال بتائی ہے اس کے لیے کے اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں جو تپیسٹری ہے ہمارے لوگوں میں جو سلائیت ہے ہاں اللہ تعالی نے جو ہمیں وسائل دیئے ہیں تو اگر ہم دانش بندانہ پالیسیاں اختیار کریں تو ہم آٹھ فیصد سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ بنگلہ دیش جہاں نہ کورٹن ہے نہ کچھ ہے نہ سی پیک ہے ان کی برامدات ہم سے بہت زیادہ ہیں ان کے ریزرز ہم سے بہت زیادہ ہیں ان سے گروہ سریٹ ہمارا بہت زیادہ ہے تو جہاں یہ ایک طرف مایوسی ہے وہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا اوپر جانے کی صلائیت کتنی زیادہ ہے یعنی تریپن حضار سے اوپر جانا معیشت کو آٹھ فیصد سے ترقی کرنا مہنگائی کم ہونا برامدات بڑھنا یہ پاکستان کے عددر اللہ میں نے صلائیت رکھ دی ہے تو اب ہمیں یہ ہے کہ آپ عوام کو اگر ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور حکومت پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس مہربان محسم ہے ہمارے جو کسان میں جفاکش ہیں آپ ہمارے پاس کورٹن ہے ہمارے پاس منرلز ہیں ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے ہمارے پاس سی پیک ہے ہمارے پاس پیٹر اور گیس کے زخائر ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس خطے میں سب سے طاقتور خوشحال ملک نہ بن سکیں اس کے پیسٹی میں یہ جو تھوڑی بہت اس وقت ایک آرزی بہتری ہے اس پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حکومت سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ آٹھ سے فیصد دس پہ ترقی کریں ٹیکسوں کا نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں نمبر ایک نمبر دو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواری صلاحیت بہت کم ہیں بنگلہ دیش سے بھی کم ہیں بھارت سے بھی کم ہیں سری لنکا سے بھی کم ہیں لوگوں کو اسکل پروائیڈ کریں یعنی اگر مزدور کا ہونر ہوگا تو آپ یہ دیکھئے یہ کپڑا جو ہے اگر وہاں جائیں اور اسکل دیں تو آپ دیکھیں گے سٹاک ایش چینج بھی اوپر جائے گا اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ خوشحالی آئے گی ضرور ہے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ڈاکٹر بلاسلی بتائیے گا ایسے کون سے سٹپس لینے کہ عام آدمی کو فائدہ ہو دیکھیں سب سے عام سوال یہی ہے اس لیے کہ معاشی ترقی ہو ہے اگر اس کے سمرات میں عام آدمی شریک نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو حصہ ملے وہ حصہ اس کو نہیں ملے وہ اس عمل کا حصہ ہو تو اس کی جو پہلی کنڈیشن یہ ہے پہلی کنڈیشن اور میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ اس بات کی زمانت پروائیڈ کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو آدمی کماتا ہے جتنی آمدنی اتنا وہ ٹیکس دے دے اگر ایک آدمی کی آمدنی کم ہے وہ ٹیکس نہ دے تو ہر قسم کی آمدنی پر آپ محصر طور سے ٹیکس لگائیں اور جی ایسٹی جو ہوتا ہے اس سے مہنگائی بڑھتی ہے یعنی جو آدمی فوٹپارٹ پر بیٹھا ہے وہ بھی جی ایسٹی دے رہا ہے اس کو پانچ فیصد پر لے آئیں پیٹرول بجلی اور گیس کے نرخ کم کریں تو مہنگائی کم ہوگی پیداواری لاغت کم ہوگی تو اگر دو اقدامات کر لیں کرپشن پر قابو ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس اور ٹیکسوں کا منصفانہ نظام جی ایسٹی کو کم کریں بجلی گیس پیٹرول کے نقض جو ہیں وہ کم کریں اور جن کی آمدنی زیادہ ہے ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا برامت کرندان نہیں دے رہے ایک فیصد آبادی ٹیکس دے رہی ہے سب کو لوگوں کہیں کہ شکر کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو سقابل کیا کہ آپ ٹیکس دیں تو وہ جب ہم لیں گے تو ہماری ٹیکسوں کی آمدنی دگ نہیں ہو سکتی ہے یعنی پانچ ہزار ارب روپیہ تو دیکھیں گے عوام کو کتنی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت ورے پاکستان کو ہم لوں کو دیا ہے تو ناظرین ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے پھلے پھلے اور بہت زیادہ آگے تک جائے